اسلام علیکم کیا اللہ آپ لوگ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ویلکم ٹو دی شو سب سے پہلے تو چھ ستمبر یوم دفاع پاکستان آج منائے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں آج کی دن کی مناسبت سے سیلیبریشنز ہیں پاکستان کے دفاع کیا ہے گئے تو انہی سو پینسٹھ میں اور بہت بڑی دنوں میں تو نہیں لیکن بہت بڑی جنگ تھی خاص طور پر سیال کوٹ اور اس ریجن میں بہت بڑی سخت ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ جو کہا جاتا ہے یہ لڑی گئی تھی اور پاکستان کا مضبوطی سے دفاع کیا گیا تھا اچھا جی آج کی تین ریسیپی اور کل کے بارے میں پھر میں معافی چاہتا ہوں یہاں پہ اصل میں آج تو میں اس طرح جلدی آ گیا تھا جس ٹائم پہ میں گھر سے نکلتا ہوں نا اس ٹائم میں سٹوڈیو میں تھا یہ کل ہوا یہ کہ یہاں پہ کراچی کا ٹریفک کا پتہ نہیں لگتا ہمارے ایک مین شہرہ فیصل ہے جسے ہم آتے ہیں اور اس کا دین ایمان کچھ نہیں ہے کچھ نہیں پتہ لگتا کیا اچانک ہوا اور کل بل کل ٹریفک بلت تو سو فیصد تو ہماری کل کی ریسیپیز بھی میس ہو گئی فکر نہ کریں سب ریپیٹ ہوگا یہ سزا کے طور پر ساری کی ساری میں دوبارہ پھر بناؤں گا یہ اگلا ہفتہ جو آ رہا ہے اس کے بعد یہ چونکہ محرم آہ کا مہینہ ہے اور یہ ہفتہ خاص طور پہ آہ نو دس محرم آن ورڈز تو ہم نے سوچا کہ کیوں یہ اس ہفتے اگلے ہفتے کے لیے بیکنگ کو تھوڑا روک لیتے ہیں آہ اس کے بعد اگلا جو ہفتہ آ گا انشاءاللہ پھر یہ جو ہماری مس ہو گئی ریسیپیز یہ بھی بنیں گی آہ ایک آئیسنگ تھی ایک برگر برگر بن تھا آہ اور سویٹ پیس تو خیرم نے بنا دیا تھا باقی بھی جو چیزیں رہ گئی یو بھی بنائیں گے اور مزید بہت ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے آج کی تین ریسیپیز آہ فکاشیا بریڈ ٹوست بریڈ اور سینڈوچ کوکیز سینڈوچ کوکیز بسکٹس ہیں آہ یہ بنیں گے اور ٹوست بریڈ یہ جو سلائس بریڈ یہ جو گھروں میں ہم آہ کھاتے ہیں یہ والی اور فکاشیا بریڈ جو ہے یہ اٹیلین بریڈ ہے بہت مزید کی بہترین اور یہاں پہ اس کا ٹرینڈ کم ہے لیکن اب تین بریڈز ہے اٹیلین فکاشیا ہے پانینی ہے اور تیسری کونچی ہے پانینی فکاشیا اور اچھیا باتا یہ تین بریڈز ہے اٹیلین جو بہت مشہور انٹرنیشنل ہر جگہ پسند کی جاتی ہیں اس کی بہت بردست قسم کے سینوچیز ان سے بنتے لیکن سب سے پہلے آ جائیں گے سینوچ بریڈ کی طرف اور سینوچ بریڈ کی لیے یہاں پہ میں آپ کو چیزیں دکھا دوں سب سے پہلا کام تو کریں گے یہ یہ تو چیزیں ایک طرف آگئی یہ تو بنے گا ڈو اور ڈو بنانے کے لیے بھی میں ایک لیلتا ہوں پین اور پین میں ہم ڈال دیں گے تقریباً ایک دو کپ پانی یہ آگیا ایک سے ڈڈڈ کپ بہت ہے اور اس میں آجائے گا یہ خمیر جا گیا اور یہ چینی آگئی ٹھیک ہے میں آپ کو اس کے وزن بتاتا ہوں ہلکا سا پانی کو نیم گرم کرنا ہے اور بس اور اس کے بعد اس کو سیڈ پر لگ دیں گے یہ پھولے یہ مسٹ کام ہے کوئی بھی بریڈ بنا رہے ہوں جس میں خمیر ڈال رہا ہو اس کو اس طرح چیک کرنا پاکستان میں اس سے ضروری ہے کہ یہاں پہ چونکہ گرمی اور نمی ہے اور یہ دونوں صورتوں میں یہیس خراب ہو جاتا ہے کام نہیں کرتا آپ نے پتہ لگا اس کو ڈائریکٹلی مکس کر دیا آٹے کے اندر اور وہ ایس خراب تھا آپ کا سارا ڈو ضائع ہو جائے گا اس جیسے اس کو پہلے یہاں پہ چیک کرنا نہیں ہے ضروری ہلکا سا پانی کو نیم گرم کریں بس اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہم نے کتنا ایس ڈالا ہے کتنی چینی ڈالی سارے چیزیں وزن سے پندرہ سو گرام یعنی ڈیڑھ کلو آٹا ہے میدہ سوری ہنڈے دو وزن ہے مکھن تیس گرام ہے تیل میلی نیٹر ہے خمیر پندرہ گرام ہے چینی پچھتر گرام ہے ٹھیک ہے نا تو پندرہ گرام خمیر تا پچھتر گرام چینی یہ سارا وزن سے ہوگا کوئی ٹی بل سپون ٹی سپون کی کانی اس میں برداشت نہیں کی جائے گی اس کی بھی وجہ آپ کو بتا دوں ہم چھوڑ دیتے ہیں ایس کو اور ہم نے ایس ڈالی بیٹ کا بنا کر رکھا ہوا یہ پہلے سے کیوں بنا کر رکھا ہے اس کی وجہ یہ کہ ابھی اس کے ساتھ بہت کچھ ہونا ہے اور یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں تھوڑا سا میدہ اور یہ خمیر ڈو جو ہے بنا کے ہم نے رکھا تھا یہ کوئی تیسی چوتھی مرتبہ پھول ہے ٹھیک ہے نا تو جتنا ہے دو تین مرتبہ چار مرتبہ پھول کے دوبارہ واپس بیٹھے اتنا ہی زیادہ بہتر بریڈ بنے گی یہ ڈو ہے تقریباً دو کلو کا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس آگیا سانچا سلائز بریڈ کا یہ سپیشل منگوایا اسی بریڈ کے لیے یہ اس میں بنتا ہے پروپر جو ڈبل روٹی ہم کھاتے ہیں نا سلائز بریڈ کا سانچا یہ یہ سان چاہیے اور اس میں ہم نے ہلکا سا اندر آئل لگا دیا اور اس کو بند کرتا ہے یہ کور ہے اس کا کور بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیوں ہمیں چاہیے ہوگا سب سے پہلے تو میں اس کو دو کو گوند کے اس سانچے میں رکھوں اور اس کو ہم نے پھولنے رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم نے پھولنے رکھنا ہے باہر رکھنا ہے اس کو پھولنے کا ٹائم تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ ہے اسی وجہ سے اس کو میں سانچے میں رکھ رہا ہوں تاکہ یہ پھول جائے اس کے بعد اس کا بیکنگ ٹائم پی پھولنے کا ٹائم ہے اور پھولنے کا ٹائم ہے تو ڈیڑھ گھنٹہ تو ہمارا کھا جائے گا اسی وجہ سے فوری طور پر میں اس کو پہلے گوند کے اس کا ڈو بنا کے اس کو اکھٹا کیا اور سمپلی یہ یہ کیا یہ ہے اس کے بعد یہ اکھٹا کر کے اور یہ آگیا سانچا اور یہ آگیا اس میں دو اور یہ دیکھنا ہے بھی آپ کے میں آپ کو بھی تھوڑا سا دکھاتا ہوں پہلے ذرا میں اس کو سیٹنگ کر دوں اس کی یہ دیکھیں یہ سانچا اس میں تقریباً کوئی آدھے سے زیادہ بھرائیٹی آدھا آدھا بھرائیٹی ٹھیک ہے نا یہ فول بھرے گا اسی وجہ سے اس سٹیج پہ ہم نے اس کو پہلے ڈو کو اس میں ڈال دیا اس کو ہم کر دیں گے کور یہ اس کو دیکھیں بلکل آرام سے سیڈوں میں اچھی طریقے سے پہنچا دیا یہ ہوگا یہ کہ یہ ڈو جو ہے یہ اس کو پھولنے کے بعد یہ آلموسٹ یہاں تک آ جائے گا ٹھیک ہے تقریباً اس کو ٹچ کر رہا گا پہلے تو یہ اس کو پھ اس کا حصول ہے کہ جب تک یہ در تک پھولے گا نہیں اس وقت تک آپ اس کو بیکنی کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے پہلے اس طرح اس میں بچھا کے اس کو کور کر دیا کور اس سے بھی کر رہے ہیں کہ اس میں پاپڑی نہ بنے اس کی ٹھیک ہے اس کو بند کیا یہ بند اس طرح پڑا رہے گا اور ہمارا کام یہ ہوگا بیچ بچ میں جا کے ہم خالی اس کو ڈکن اٹھا کے تھوڑا سے چیک کریں گے کہاں تک بھر گیا جائے تقریباً بھر چکا ہوگا پھر ہم اس کا ڈکن بند کریں گے اس کو بیک کرنے رکھ دیں گے بیکنگ ٹائم ٹیمپریچر اس کا دو سو ڈگری ہے بیکنگ ٹائم اس کا پینتالیس منٹ باس سب سے پہلا کام یہ دو کو بنایا اور اس کو بچھا کے اس میں اور اس کو رکھ رہے ہیں کسی ایسی جگہ پہ نیم گرم جگہ جہاں پہ تھوڑی سی ہلکی سی گرمی ہو جیدہ نہیں اور اس کے بعد اس کا انتظار کریں گے کہ یہ پھولے یہ جو ڈبل روٹی یہ اچھی یہ جو بریڈ ہے جو سانچا میں نے آپ کو دکھا یہ سینوچ بریڈ کا ہے ٹھیک ہے سینو سب سے میکسیمم اس میں تقریباً ڈیڑھ کلو آٹھا ڈالا ہے میدہ ڈالا ہے تو یہ تقریباً بن کے دو کلو کا ڈو بن گیا ٹھیک ہے نا دو کلو کا ڈو اس ایک سانچے میں ایک ڈبل روٹی بنائے گا اچھی ڈبل روٹی وہ بہت پتلی وہ چھوٹے بڑے بڑے اس میں ہوجنگ بڑے ہوجنگے چھوٹے ہوجنگے تھوڑی سی ذرا ڈینس ہوگی اور اچھی بریڈ بنے گی سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کر دیئے کہ اس کو سانچے کو اس کو حوالے کر کے وہاں پہ ایک ایسی جگہ پہ رکھ دیں گے جہاں پہ تھوڑی سی گرمی ہو تو یہ پھول ہے اب آپ کو آتے ہیں ذرا اس کی دکان سمجھائیں اور یہ دیکھیں یہ خمیر مبارک اور سب لوگوں کو انکلوڈنگ مایسلف یہ پھول گیا یہ بس اس کو آپ نے یہ چیک ضرور کرنا ہے اور میں نے آپ کو آون بند کر دیں چلے یہ میں نے آپ کو اس میں سے دکھایا کہ یہ جب تک یہ چیز نہ ہو جائے نہ ڈو نہ بنائیں کیونکہ ڈو بنائیں گے اور سارا ڈو آپ کو ہو جائے گا زیادہ یہ دیکھ یہ بلکل فرس کلاس بنا ہوا اب ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ یہ ڈیڑھ کلو میدہ اور دو عدد انڈے مکھن سب چیزیں وزن کی ہوئے تھے کہ نا کوئی چیز بھی اس میں ٹیبل سپون ٹی سپون میں نہیں ہے اور ٹوست بریڈ میں نمک تیز گرام یہ دیکھیں پورا وزن کیا ہے باس اور یہ اس میں آگے ایسٹ تھوڑا مکس کر لیتے ہیں چینی نیچے بیٹھ گی نا اس کو تھوڑا ہٹا لیتے ہیں اس سے کہ چینی اس میں مکس ہو جائے سو ہر چیز وزن سے یہ ریسیپیز میرے پاس ہو گئے اس کو اللہ بلہ کرے نائنٹین ایٹی نائن تو تقریباً تیس سال ہو گئے اور یہ وہ ریسیپیز ہیں جو ایک فائیو سٹار ہوتل میں میں ٹریننگ کر رہا تھا یہ دیلی بنتی روزانہ بنتی تھی تو یہ وہ علی ریسیپیز ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹڈ ٹرائیڈ تاؤزن آف ٹائم یہ دیلی اسی طریقے سے ڈبلوٹی وہاں پہ روزانہ کی بیسس پہ بناتی تھی یہ خود ہم نے بنائی ہیں اور یہ سارے کے سارے فارمولے جہاں یہ اسی سے لیا گیا ٹھیک ہے ایک چیز بریڈ امپروور دینا بیٹا اچھا بریڈ امپروور اس میں میں ابھی ڈالنا بھولیوں میں ابھی آپ کو بتا دوں کتنا ڈال رہے ہیں اور وزن کی مشین دے دیں یہ بریڈ امپروور اس میں سے ڈال رہا ہوں کہ یہ ڈبلوٹی عام طور پہماریاں جو میدہ ہے یہ ابھی تک وہ جس کو بریڈ فلار کہتے ہیں وہ نہیں ہے اور کل میں نے اپنے ایسسٹنٹ صاحب کو بجوایا تھا اس کے کیا نام ہے گلوٹین لینے گلوٹین گندم کا پروٹین ہے اور یہ کمرشل ہی نہیں مل رہا تھا کہیں بھی یہ انڈسٹل ہے اگر جو لوگ بریڈ کے بارے میں تھوڑا سا بریڈ بنانا چاہ رہے ہیں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے میں کہوں گا کہ آپ ضرور بزار سے کئی پتہ کیجئے اگر آپ کو گلوٹین ملتا ہے پاورڈر تو میں آپ کو پھر اس کی مقدار بتا دوں گا کہ کتنا آپ نے شامل کرنا ہے پر بریڈ تو وہ آپ نے اس میں شامل کریں گے تو آپ کی جتنی بھی بریڈز بن رہی ہیں وہ بڑی بہترین بریڈ بنیں گی بزار سے کہیں زیادہ بہتر میں اس میں یہ آگیا چلے میں اس میں دس گرام یہ بیڈ امپروور ڈال رہا ہوں اور بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں یہیں سٹارٹ کریں گے کہنے جائے گے جو اور براق بک ویلکم بیک ویلکم بیک آج کا سوال آپ سے کر لیتے ہیں جس کی لئے ہم آپ کو دے رہے ہیں کیا ہاں سینوچ میکر دے رہے ہیں این ایکسی طرف سے اور سوال یہ ہے کہ لال لوبیا جس کو ریٹ کڈنی بیز کہتے ہیں اس کے فوائد بتاتے ہیں کوئی تین فائدہ بتاتے ہیں اس پر اتنے سارے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے لیکن کوئی تین فائدہ بتاتے ہیں میں آپ کو ایک چیز پہلے تو بتا دوں اس کو بولتے ہیں پور مینز میٹ یعنی اس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے دالوں میں یہ جو دالوں میں یا پلسز جو بولتے ہیں گرینز اور پلسز میں سب سے زیادہ جو پروٹین ہوتا ہے وہ لال لوبیا میں ہوتا ہے اور لال لوبیا بہت فائدہ ہیں کشمیر آپ چلے جائیں کبھی اگر آپ کے جانے کے اتفاق ہو تو ہوتل میں آپ کو کچھ ملے نہ ملے ایک چیز ضرور ملے گی وہ ہے لال لوبیا ہر جگہ اتنا کھایا ہے اتنا کھایا ہے نہیں نیلم ویلی کے بات کرو کہ بس اب لوبیا ہے لوبیا ہے بہت مزید ہے مطلب یہ ایسا تھا کہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک دفعہ کھائیں تو دوسرے دن آپ بولتے ہیں یا پھر لوبیا ہے وہ پانچ چار پانچ دن ہمارے شاید رہے تھے وہاں پہ پانچ چی دن ہو گئے تھے پانچ دن ہے تھے لیکن کیا بہترین طریقے سے بناتے تھے بہترین مزیدار ایسی بھی تو آج کا سوال کیا جواب دیجئے جیتی ہے سینوچ میکر اور جو بریٹ تھی ہم نے ابھی اون کو ہلکا سا آن کر کے تھوڑی سی ہلکا سا گرم کیا ہلکا سا کیجئے گا پکانا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا اون گرم ہو جائے اگر آپ کو جلدی جس طرح مجھے جلدی ہے میں نے اس کو اون میں رکھ دیا سانچے کو تاکہ وہ تھوڑا سا جلدی پھولے ادر ویس آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی اس کو کچن میں کسی بھی جگہ پر لکھ دیں بس کو یہ کیجئے گا کوشش کریں کہ جب آپ اس کو ڈو کو رکھے رائز ہونے اس کو جھٹ جو سارا اٹھا تا سب بیٹھ جائے گا یہ ذہن میں رکھے گا ضرور تو کہیں بھی جب ریپروٹیاں بنا رہے ہیں اس کو سایڈ پر رکھے اور آپ نے اس کو پھول لے دینا ہے اور عام سے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو پھولانا بھی ہے پینتالیس منٹ اس کا بیکنگ ٹائم ہے تو اسی وجہ سے جلدی جلدی میں نے اس کو اون ہلکا سا آن کر کے تاکہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو یہ جلدی پھولے گا جب پھول جائے گا تو پھر اس کو میں نے پینتالیس منٹ بیک بھی تو کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ فیلال وہاں پہ یہ کام چل رہا ہے اب ہم آج جاتے ہیں سینڈوچ کوکیز کی طرف سینڈوچ کوکیز کیا ہیں بیسیکلی یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آگئی ہماری مکسر مشین اور ایک چیز میں آپ کو دوسری دکھا دوں ہم نے بنائی تھی اس دن رائل آئسنگ اور وہ آئسنگ یہ پڑی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کور کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ آئسنگ ابھی تھا ہمارا پڑی یہ بیسیکلی اس کو مستعمال کریں گے ہمار یہ جو سینڈوچ کوکیز ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی بھی یہ حالانکہ تین دن چار دن ہو گئے یہ فس کلاس ہے دیکھیں بیلکل بہترین اور اس کو تھوڑا سا مکس کروں گا پھر ریفریش ہو جائے گی اس میں چمک بھی آ جائے گی ابھی ہلکی سی ڈلتی واپس بہترین ہو جائے گی تو یہ چار پانچ دن منڈے بارے دن میں نہیں تھا ہاں تو آج جمعہ آ گیا پانچ دن ہے یہ دیکھیں بیلکل فریش اس کو جب آپ کور کر کے رکھیں گے یہ آپ کے پورا سمجھنے کے پندرہ بیچ دن آرام چلے کے خراب بھی نہیں ہو گی اور بلکل بہترین کام کرے گی لیکن اس کو اگر میں نے نکال کے ابھی کھلا چھوڑ دیا یہ کڑک ہو جائے گی بلکل سخت ہو جائے گی اس طرح نوملی آئسنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد کسی بہترین چمک آ گئی اس میں یہ ابھی ڈلتا ہے بلکل اور یہ فس کلاس ہے یوزیبل ہے اگر جن لوگوں کا آئسنگ کا کام ہے مطلب کوئی یوز کرتے رہتے ہیں اس کو ایک دفع بنا لیں تو یہ آرام سے آپ کے دو تین ہفتے نکالے گا خراب بھی نہیں ہوگا میں اس کو کور کر کے ضرور رکھئے گا یہ دیکھیں کتنی بہترین چمک آگئی صرف اور صرف تھوڑا سا مکس کرنے سے دیکھیں چلیں اس کو میں آپ اس کو کور کر کر رکھ رہا ہوں اس کو فریج میں رکھ رہے ہیں اور ہم بنائیں گے سینڈوچ کوکیز اس کے اندر اس کی فیلنگ آئے گی اس کو میں فیلال رکھ دیتا ہوں یہاں پہ اور ہم آجاتے ہیں ہماری سینڈوچ کوکیز سمجھا سمجھ رہا ہے دو بسکٹوں کے اندر جو کریم بھی ہوتی ہے نا بس وہ سمجھ لیں سمپل اور یہاں پہ ہم نے ایک بول لے لیا اور سینڈوچ کوکیز کے لیے ہم اس میں آئسنگ شگر آئیسنگ شگر اور یہ آگیا مکھن میں آپ کو ان کے وزن بھی بتاتا ہوں سب سے پہلے تو میں ان کو ڈال کر مکسنگ پہ لگا دوں اور ساری چیزیں وزن کیوئی ہیں لیازہ بلکل بائی ویڈ جائیے گا بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی اس پہ اتراج کیا تھا کیا آپ ٹیبل سپون ٹی سپون میں سمجھا دیں تھوڑی سی بھی ویرییشن آئی گی یہ مسئلہ نہیں کہ نہیں بن سکتا بلکل بنے گا ٹیبل سپون ٹی سپون سے بہت ساری چیزیں بتا دیں جن لوگ کے پاس اون نہیں ہے کیک پتیلے میں بھی بن سکتا ہے بلکل بناتے ہیں لوگ بنایا بھی ہے ہم نہیں بنایا ہے سب بنا سکتے ہیں بن بھی جاتا ہے کولیٹی وہ نہیں آتی یا تو اگر آپ کو اتنی پرواہ نہیں ہے کیا خیر ہے بس وہ شکل سے بسکٹ یا کیک نظر آئے یا ڈبلوٹی نظر آئے وہ الگ بات ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں جب بھی ہم گھر میں کوئی بیکنگ کرتے ہیں تو عموما ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کو بزار کے کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں آئس کریم ملگر بنتی ہے سارے فلانی فرنچائز کی آئس کریم سے اس کو کمپیر کرتے ہیں یہ نارمل ہے تو اس کے کمپیرزن لوگ کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ رائٹ چیز نہیں ملتی جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا ہمیں ایک بال لے لیں گے اور کولر تو نہیں ہے کہیں عمران بھائی ہاں اچھا بریک بھی جانے ہیں ماشاءاللہ چلیں میں ذرا چیزیں بتا دوں اچھا آئسنگ شگر ہے سو پچیس گرام تھا اور مکھن دو سو گرام تھا ٹھیک ہے آئسنگ شگر اور مکھن تو یہاں پہ مل گیا اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک عدد انڈا یہ بھی ابھی شامل کر دیں گے اور یہ تاکہ مکس ہوتا رہا اس میں یہ ہو گیا اس کو جب چلنے دیں گے میدہ اس میں آ گیا یہ ہے ڈائی سو گرام اکھروٹ کرش کیا ہوا یہ اس میں ہے ایک سو پچیس گرام اس میں ہے دارچینی پاورڈر دس گرام اور اس میں نمک آدھا چائے کا چمچ باس اس کو میں مکس کر رہا ہوں خوش چیزوں کو اور جا رہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ واپس آتے ہی سٹارٹ کریں کہنے جا گے ایسے جو واپس آگئے اور مشین کرتا ہوں میں بند سائیڈوں سے کرنا ہے اس کو سکرپ اور دوبارہ پھر یہ بڑا ضروری ہے یہ نہیں کریں گے تو یہ مکسنگ پروپر ہونے سے رہ جائے گی یہ ہم منا رہے ہیں سینویچ کوکیز یعنی سینویچ کوکیز سے مراد نورمل بسکٹ ہے اس کو ہم دو بسکٹوں کو لے کے اندر جو ہم نے اس دن رویل ایسنگ بنائی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے سینویچ کوکیز ہو گئی سینویچ کوکیز جتنی بزار میں آپ کو ملتی ہے اس کے اندر فلنگ ہوتی ہے ساری سینویچ کوکیز کہلاتی ہے بس ایک بسکٹ کے اندر فلنگ اور دوسرا بسکٹ چلے جی یہاں پہ آتے ہیں اور مکس میرے ساپ سے ریڈی ہو گیا ہے مکھن آئسنگ شگرتا اور ساتھ میں اس میں ایک عدد انڈا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں شامل کر دیں بہت ساری مکس کر دیں عموماً اس میں ہم تھوڑا سا وینیل ایسنس ضرور ڈالتے لیکن اس میں سینیمن دارچینی پاورڈر بہت ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ایکسٹر ڈالنے کی ٹھیک ہے مشین کرتے ہیں بند اور آ جاتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں سب سے پہلے تو مکس یہ آگیا مشین کی بند سارا مکھن اس میں سے نکالا اور یہ لیچ یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو ہاتھ سے آپ کو پتا ہو کہ جتنے بھی میں مکس بناتا ہوں میں سا آرے کے سارے ان کو ہینڈ مکس کرتا ہوں اور مشین مکس نہیں کرتا اس کے بارے میں اگر آپ کچھ تھوڑا بہت پڑھنا چاہیں ضرور انٹرنیٹ کا آج کل زمانہ ہے پہلے تو ہم اتنے خوار ہو جاتے تھے کتاب نہیں ملتی تھی کتاب ڈھونڈنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا پھر جو مل جاتی تھی پھر مہنگی تھی تھی خریدنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا اب تو نہ خریدنے کی زہمت نہ ڈھونڈنے کی زہمت انٹرنیٹ میں آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے اس کے بارے میں ضرور پڑھئے گا آپ کو پتہ لگے گا کہ واہ کیوں ہینڈ مکس زیادہ بہتر ہے مشین مکس سے جب یہ دو مکس کرتے ہیں مشین مکس ہمیشہ اور مکسنگ کر دیتا ہے اور اور مکسنگ کی وجہ سے پھر آپ کے جو بھی چیز بنا رہے ہیں چاہے وہ بسکٹ ہے چاہے وہ کیک ہے وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں صحیح طریقے سے اور یا رائز نہیں ہوتے اب اس کو ہم نے تھوڑا سے اس میں یہ مکس ڈالا ہاتھ سے اس کو مکس کر رہے ہیں اور پھر تھوڑا سا مہدہ اور شامل چیز ہم بلکہ سارا کر دیں اور ہاتھ سے اس کو مکس کریں گے ہاتھ سے اور مکس نہیں ہوگا اور پراپر مکس ہوگا تو ہاتھ سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا جتنے کیک مکس سے آپ کو پتا ہے میں تو کم سے کم سارے کے سارے حال آنگے کبھی اگر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں اور اس کے بارے پڑھیں تو موسٹ لی آپ دیکھیں گے سپیچولا سے مکس کر رہے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی کر سکتے ہیں بڑیے والے مکس آپ سپیچولا سے مکس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نہیں یہ سخت ڈال ہے اس کو آپ سپیچولا سے پراپر مکس نہیں کر سکتے لہٰذا ہاتھ ہی اس کے لیے بہتر رہے گا اچھی طریقے سے پہلے مکس کیا اور اس کو گوندنا نہیں ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو ایسے کر کے دباتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ بیسیکلی غلط طریقہ ہے اس کو اپنے ہاتھ سے اس طرح مکس کرنا ہے اس کو آپ نے گوندنا نہیں ہے یہ آٹا نہیں ہے یہ چپاتی کا آٹا نہیں ہے یہ بسکٹ کا مکس ہے اور مکس آپ نے اچھی طریقے سے اس کو ملانا ہے ملایا اور اس کے بعد اب اس کا کام تقریباً ختم ہو جائے گا پھر ہمیں اس کو کٹیں گے کوکی اس بسکٹ کے شیپ میں پھر اس کو ٹرے پہ رکھیں گے بیکنگ کریں گے اس کی کیتی دیر ہے بھلا کہاں گیا اس کا بیکنگ ٹائم پندرہ منٹ ہاں پندرہ منٹ ہے بالکل پندرہ منٹ ہوتا ہے نوملی بسکٹ کا اور میں بسکٹ کو ایک سو سائٹ ڈگری پہ بیک کرتا ہوں ایک سو سائٹ ڈگری پہ بسکٹ ایک سو اسی پہ کےک دو سو پہ ڈبل ہوگی سیدھے سیدھے یہ نیچ مکس ریڈی ہو گیا یہ آگے ہمارا مکس بسکٹ کا اور اب ہم اس کو ککی کی شیپ دیں گے پہلے پھر اس کو گون دیں گے گوننے کیلئے ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے یہ میدہ یہ جگہ کرتے ہیں ساری اچھا کوشش تو میری تھی کہ آپ کی کولز لیں اور ابھی بھی شاید آرہی ہوں گے اثر میں ہمارا پاس یہ جو بیکنگ کا ٹائم آتا نہ ہو چیزیں رہ جانے کا خطشہ ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سے جان چھڑائی جائے کیونکہ گلے آ جاتا ہے لائف شو کا مسئلہ ہے ریکارڈٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے لائف شو میں ہمیں ساری چیزوں کو آپ کو دکھانا ہوتا ہے کیسے بنی ٹھیک ہے جی یہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ میدہ تھوڑا سا لگایا اور اس کے اوپر یہ ڈو ڈالا اور اس کے بعد اب آئے گا یہ قدر بیلن اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اس کو ہم آپ کو طریقہ بتاتا ہوں یہ سپیچولا بہت ضروری ہے اس کے لئے تو اس کو آپ نے سمپلی ہاتھ سے الکا الکا سا پہلے پریس کیا اور میدے کے استعمال آپ نے بہت طریقے سے کرنا ہے زیادہ بھی نہ ہو اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ نیچے چپک جائے آپ کا ڈو تو اس کو بیسیکلی اور جیسی ایک دفعہ اس کو پھیلایا پھر آپ نے فوری طور پر اس کو کٹنا ہے اس کی وجہ ہے کہ اس کو بہت دیر تک اگر اسی سرفیس پہ چھوڑا یہ سرفیس پہ چپک جائے گا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا میدہ اور اور ایکوالو یہ دیکھیں ایک ہاتھ رکھیں گے تو آپ کا انشاءاللہ دو برابر بیلا جائے گا باس یہ لے اب لینے کٹر اور کٹر اپنی حساب سے جتنا جس قسم کی بسکٹ بنانے ہیں یہ لے یہ کٹتے جائیں گے اور یہ ڈو اس میں کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا ابھی جتنا سائیڈ میں بچے گا اس کو ہم پھر بے لیں گے پھر پھر اس کی کوکیز کٹیں گے اور شیپ مختلف قسم کے جو آپ کو پسند آتا ہے جو آپ کے پاس کٹر ہو سمپل اس کٹر کے سائز کا کٹ کے یہ نیچے بس یہ آگیا اب سمپلی ان کو لے کے ہم نے ٹرے پہ بے رکھنا ہے ٹرے پہ ایک سو ساٹھ ڈگری دیگر ہے پندرہ منٹ تک بے کھو گا ہمارا ساتھ کالر ہیں کون کہاں سے ہاں سلام علیکم والسلام تہمینہ کراچی سے السلام علیکم کیا آلے ہیں آپ کے بلکل ٹھیک ہے اور آپ سنائیں کیسے اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک 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 خیریت فرس کلاس میں بہت معافی چاہتا ہوں بہت معافی چاہتا ہوں حکم کیجئے میں اس وجہ سے آپ سے بار باری ذکر کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کتنا مشکل سے کال ملتی ہے اس وجہ سے میں آپ سے معافی مانتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے شکریہ مہربانی دوسرے یہ آپ کے سوال کا جواب دوں گے جی بتائیے لال لوبیا ایک تو ہارٹ کے پیشنٹس اگر اس کو یوز کریں تو اس کا بہت مطلب اچھا ہوتا ہے ان کو دل کمزور نہیں ہوتا اچھی بات ہے ٹھیک ہے اور ویڈ کم کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے کہ اس میں جائے لال لوبیا میں اگر چار اناسٹ دے جائے تو خولاز کامبہ فاسپورس ویٹیمن سی ای اور کلورو فارم اس میں بہت زیادہ تعداد میں پایا جاتے ہیں ماشاءاللہ بہترین بہترین اس کے علاوہ اگر جیسے قرآن زمانے میں نا اس کو قدیم زمانے میں جی لال لوبیا جو تھا نا یہ کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا ہو بہترین زبوردہ صحیح اور اس کا حق بھی بنتا ہے ایسے کرنسی کے طور پر استعمال ہونے کا کرنسی کے طور پر اور اس نے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر اس کو نا اگر سونے کے بھاؤ بھی اگر آپ پر مل رہا ہے نا ہاں تو اس کو خریدیں کیا بات ہے اس کو استعمال کریں کیونکہ اس کا استعمال بہت فائتمند ہے بلکل 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 سہی کا اور دوسرے اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا لوبیا کھانے سے نا مسورے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں بہترین 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 ایک ایک کر کے کوکیز یہ ایک آدھ اس میں مجھے لگ رہے نیچے سے تھوڑی چھپک گئے کو مسئلہ نہیں باقی نکال آئیں ساری بائزت طریقے سے یہ ایک تو ہماری ٹرے بھر گئی اور ایک ٹرے اور لے لیتے ہیں اب سمپلی اس کو ہم نے کٹ کی کوکیز کا شیب دیکھ لیں کوئی سر شیب بنا لیں کوئی مس نہیں ہے اور سمپلی جو ڈو بچ رہی اس آرہ میں کھٹا کریں گے پھر بے لیں گے پھر کوکیز بنایں گے بریک کا بھی ٹائم آگیا ہے بریک پھر بھی جا رہے واپس آتی ہی سٹارٹ کریں کرنے جائے گا بیرات بیک لے جی واپس آگیا ہے اور یہ بھائی بریٹ جو ہے یہ تو بہت پھول گئی دیکھیں اوہ اوہ زیادہ پھول گئی مکمل طور پر بھر گیا اور یہ کچھ زیادہ بھر گیا اینیوی اس کو ہلکا سا سمجھاتے ہیں بھائی کہ نہیں کرو ایسا تھوڑا سا آت سے اس کو بٹھا دیں اور بس اس کو تھوڑا سا پہلے مجھے نکالنا چاہیے تھے لیکن وہ بریک میں چکے بلکل فل سانچہ بھر گیا اور اب اس کو ہم کر دیتے ہیں بلکہ اس کو ایسے بند کر کے یہ نکالی دیتے ہیں چلے سانچہ بند کیا اور یہ چلا گیا آون میں باس یہ سیدھا آ گیا آون میں اس کو ہم بیک کریں گے پینتالیس منٹ یہ گیا چلے باس اور اب اس کو چھڑ چھڑ کی ضرورت دی ہے پینتالیس منٹ کہاں گئے پینتالیس منٹ باس ٹیمر لگا جیے جان چھڑ گئے دو سو ڈگری پینتالیس منٹ لگیں گے ٹھیک پہنے بارہ بجے میں نے اس کو رکھا ہے اور امید یہ ہے کہ شو ختم ہونے کے ٹیم پر نکلے گی یہ بریٹ تو ابھی فیلال اس کو کچھ نہیں کریں گے اس کو تنگ منگ کرنے کی کوشش کینا تو یہ بریٹ خرام ہو جائے گی اس کو آرام سے اس کو بیک ہونے دیں سکون سے اور بیک ہون کی نکال لیں گے بس یہ تھوڑی سی طرح میں آپ کو بتا دوں عام طور پر یہ جو سانچا ہے یہ میکسیمم بارہ انچ کا سانچا ہے جو بازار میں آپ کو ڈبل روٹی ملتی ہے سلائس بریڈی ہے اس سے بڑا ہے وہ دوسرا سانچا گاں گا بھائی وہ چھوٹا والا ہلا وہ لے ہو وہ میں آپ کو دکھا دوں یہ بارہ انچ کا سینڈوچ بریڈ ہے ٹھیک ہے سینڈوچ بریڈ جو گھر میں ہم کھاتے ہیں وہ سلائس بریڈ ہے وہ اس سے اس کا سانچا چھوٹا ہوتا ہے وہ تقریباً یہ بارہ انچ کا ہے وہ دس انچ کا ہے ٹھیک ہے نا اس کے چوڑائی بھی کم ہے ہائٹ بھی کم ہے لمبائی بھی کم ہے ٹھیک ہے نا اس حساب سے یہ سب سے زیادہ میکسیمم ہے اور پھر اس کے مختلف سائز آتے ہیں اور ملک بریڈ بزار بھی ملتی ہے وہ چھوٹے سائز کی بریڈ ملتی ہے وہ چھے انچ کا سانچا ہے وہ یہ ٹھیک ہے نا یہ ملک بریڈ کا تقریباً سمجھنے ملک بریڈ تھوڑی سی سے بڑی ہوتی ہے یہ چھنچ کا سانچا ہے وہ تقریباً سمجھنے کہ وہ سات 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 انچ کا سانچا ہوتا ہے تو یہ سارے سانچے اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بھی آپ اپنے پاس آپ کے پاس ہونے چاہیں اگر بریڈ وغیرہ ریگولر بناتے ہیں تب بھی ہونے چاہیں اب آج جاتے ہیں جی فکاشیا بریڈ یہ اٹیلین بریڈ ہے اور اس کا بھی ڈو ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے سمپل جس طرح اگر آپ ریسپی کاٹ دیکھیں گے ڈو بنانے کا بلکل وہی طریقہ ہے جس طرح بھی ہم نے ڈبلوٹی بنائی تھی اگزیکٹلی اسی طریقے سے ہم نے فکاشیا بریڈ کا ڈو بنانا ہے یہ ہم نے پہلے سے بنا کر رکھا ہوا تھا تاکہ پھول جائے اور یہ جو بھی ہم نے سانچا اس میں رکھا ہوا ہے یہ دو کلو کا اس میں ڈو آیا ڈیڑھ کلو کا بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور بارہ سو گرام کا بھی بن سکتا ہے بارہ سو گرام یا گیارہ سو گرام ہم نے اس میں دو آزار گرام کا وہ ڈالا تھا مجھے درہ ڈینس بریٹ چاہیے تھی مختلف قسم کی ڈبلوٹی ہوں نہیں اصل میں ہمارے ہاں جس قسم کی ڈبلوٹی دستیاب ہے وہ بڑی لیمیٹڈ ہمارے پاس آپشنز ہیں یعنی ورائٹی نہیں ہے باہر ملکوں میں آپ چلے جائیں آپ ڈبلوٹی کی ورائٹی دیکھیں گا آپ خوش ٹکھانے آ جائیں گے ناثنگ لائکٹ اوہو مزہ آ جاتا ہے میں عام طور پر آپ کو یقین آئے نہ آئے جب میں بھار کی کسی ملک جاتا ہوں میں وہاں پر ڈبلوٹیاں ان کی یہ بڑی لیاتا ہوں اور کیونکہ یہاں ملتی نہیں ہے وہ بریڈز نہیں ہیں بہت مزیک ہوتی ہیں تو اس کا بیسیکلی جال جو ہے وہ تھوڑا ڈینس ہوگا لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑے ذرا لائٹ بریڈ بنایا ہے تو بارہ سو گرام کا جو لوف ہے یہ اس کے لئے بالکل رائٹ ہے بہت اس کو رکھ دیجئے گا پھولنے دے خالی بھرنے دے اچھا جی یہاں پہ آتے اور یہ پین لے لیا ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا کھکنگ آئیڈ ڈالنا ہے دو سے تین کھانے کے چمچ یہ لیچ بس تھوڑا سا بلکہ چار کھانے کے چمچ اور اس میں ہم ڈال دیں گے پیاز اس کو ہمیں ہلکا سا روست کرنا ہے براون نہیں کرنا ہلکا سا پکانا ہے بس اور تقریباً چار سے پانچ منٹ جب تک یہ پک رہا ہے ڈو ہمارا پاس یہاں تیار ہے فوکاشیا بریٹ کا اس کو ہم نے ایک یہ پائریکس کی ڈش لے لیے اس پہ ہم تھوڑا سا آئیل لگائیں گے ہلکا سا تاکہ یہ بریٹ چپکے نہیں اس کے ساتھ بس اور اس کے بعد یہ ٹیشیو دیکھیں سمپل اس تیل کو پھیلا دیں اس میں آج کا سوال بھی آپ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ لال لوبیا کے کوئی بہت سارے فوائدیں کو تین میجر فوائد بتا دیجئے اس کے اور جیتی ہے انکس کی طرف سے ایک سینوچ میکر ہے یہ لیجئے اس کا آگیا ڈو اور یہ آگیا میدہ اور ہمارے ساتھ کولر ہیں آمنہ پشاور سے اسلام علیکم آمنہ جی اسلام علیکم آمنہ کیا حال ہے آپ کے خیریت ستاچا حال دی خیریت جوڑے کے جوڑے zo دی خرائی جوڑے خیریت س میں چھوٹی چھوٹی بناؤں گی چیزیں تاکہ وہ بن سکے تو میں بڑی بھی بناؤں گی بلکل 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 اور دوسری بات یہ کہ میں بھو بھائی میں آپ کے سوال کے جواب دوں جی جی بتائیے بتائیے حکم آپ نے لوگیاں کے بارے بو سے لوگیاں تو بہت بردست چیزیں خاص کر اس کو بال کے اس کا پانی جو پتنی میں پتسی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے پینے سے پتسی جو ہوتی ہے تو وہ بھی سنی جاتی ہے اچھا ماشاء اللہ دوسری بہترین 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 اور دوسرا آپ نے پراکھر بیگ بنایا تھا نا مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے وہ بہت پسند کیا یقین کرے کہ سب نے وہ خواہیں بہت مزایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ چاہرے بڑی مہربانی بہت بہت جی حکوم کیجئے جی آپ بیکنگ پابٹسنا کرتے ہیں کہ میں خیز یہ کیے لٹوسوں کو بنتے ہیں نا بیسن کے وہ بھی کس کے طرح ٹائم ملے سوو بنا رہے ہیں بلکل ہم نوٹ ڈاون کر لیتے ہیں بن جائیں گے انشاء اللہ فکر نہیں کر رہے جی 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 اللہ آپ کو کامیاب کریں جی جی آمین بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خوش رہے ہیں آپ آد رہے ہیں آمین آمین بہت شکریہ مہربانی پیاس الکی سی فرائے کر رہے ہیں یہ ہم نے ڈو کو یہ سانچے میں ڈال دیا اچھے یہ ڈبل روٹی کی ہائٹ اتنی ہوتی ہے تقریباً کوئی سوہ انچہ اس سے زیادہ نہیں ہوتی تو اس کو پہلے تو ہم پھیلا دیں گے اس طریقے سے یہ رکھا اور اس کے بعد اس کو بھی کور کر دیں گے تھوڑا سا کیونکہ یہ تھوڑا سا پھولے گا بھی لیکن ایک کام اپنے کور کرنے سے پہلے کرنا ہے اور وہ یہ ہے یہ دیکھیں ہاتھ کو تھوڑا سا گیلا کر لیں اور یہ اس پہ آپ نے اس طرح کی نشان لگانے ہی دیں گے جس طرح نان پہ نہیں لگتے ہیں ہمارے یہ یہ آپ نے نیچے تک اچھی طریقے سے نشان بنا دے بس ٹھیک ہے یہ آگا ہے اس کے بعد اس کو ہم کور کر کے سایڈ پہ رکھ دیں گے یہ اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا میکسیمم سات آٹھ منٹ لگیں گے یہ پھولے گا اس کے بعد اس کے اوپر یہ پیاز ڈلے گا یہ روزمیری بلکہ ابھی سے ڈال دیتے ہیں نو ایشو یہ لیں پیاز ہلکا سا پکانے ہیں زیادہ نہیں یہ چیز اس پہ جو میں چیزیں ڈال رہا ہوں یہ تھوڑی سی سمجھ لیں کہ ہلکی سی مست ہے یہ اس کے اوپر یہ روزمیری یہ ملتی ہے بازار میں آرام سے اٹیلیا نعب ہے یہ ڈالی یہ اس کے اوپر نمک ڈالا یہ ہلکا سا ذرا اوپر سے کرسٹ کی اوپر آتا ہے اور یہ اس کے اوپر میں ڈال رہا ہوں تھوڑے سے پیاز پیاز سارے نہیں آئیں گے بہت زیادہ ہے تھوڑے سے کمی روستڈ آنین کے ساتھ بہت ساری مختلف آپ کو میں آپ کو آپشنز بھی بتاؤں گا بچی اس کے اوپر یہ ڈبل روٹکی اوپر یہ پیاز ڈال دی اور اس کو ہم کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ بھی جاتے ہیں واپس آتے ہیں یہ سٹارٹ کریں گے کہنے جائے گے البرات جی واپس آگے اور سب سے پہلے تو اچھا برےڈ ہم نے رکھی جی طرح میں نے آپ کو بتایا بیکنگ ایک کام بس میں آپ سے کیا بولوں بہر بہر ریکویسٹ مجھے کرنی پڑتی ہے جب کوئی چیز اوپر رکھ دیں پھر اوان کے دروازے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیجئے ایک دفعہ دروازہ کھولیں گے ایک دفعہ دس سے پندرہ ڈگری کا لاؤس ہوتا ہے آپ خود ایکسپیرمنٹ کر لیجئے دیکھ لیجئے گا اگر آپ کے پاس وہ ڈیجیٹل اوانز ہیں جس کے اندر وہ اس کے ٹمپریچر آتے ہیں آپ خود دیکھ لیجئے گا پندرہ ڈگری کا لاؤس یہ سمجھ لیں کہ ڈبل روٹی کیک یہ تو گئے بیلکل گئے اس کی وجہ ہے کہ پندرہ ڈگری کا بیس ڈگری کا لاؤس سے اس کو ریکور کرنے میں پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں دس پندرہ منٹ اور بائی در ٹائم ریکوری ہوتی ہے سارا کا سارا ہو جاتے کام لہٰذا دو سو ڈگری ہے کچھ نہیں کرنے کا ہے بس چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پر اور آم سے بھیک ہوتا رہے گا ٹائمر میں نے لگا جیا ہے پندرہ منٹ لگے بلکہ بارہ منٹ یا آم سے بھیک ہوتا رہے گا اس کو ہم پتے کب چیک کریں گے اس کو ہم چیک کریں گے تقریباً سمجھنے کوئی آدھا گھنٹہ رہا بات وہ بھی آپ کے آونس کی حساب سے سمٹائمز ہوتا یہ کہ کہیں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ زیادہ ہیٹ آ رہی ہے کہیں سے جل رہا ہے اس کی سائیڈ ایک آج چینج کر دیں گے لیکن آدھا گھنٹے سے پہلے نہیں آدھا گھنٹے تو بالکل اس کو آپ کیونکہ ایک دفعہ اس کو ہم چھیڑیں گے ایک تو دروازہ گر کھولا تو ٹیمپرچر لاؤس ہوگا دوسرا اس کو چھیڑیں گے تو یہ بریڈ ابھی سیٹنگ کے مراحل میں ابھی اس کی دیواریں بن رہی ہیں چھت بن رہی ہیں یہ سمجھ لیں کہ بلڈنگ کے اندر آپ گز گئے ابھی چھت دیوار بن رہی تھے آپ نے کچھ کر دیا پوری بلڈنگ دھرام سے گر جائے گی فائدہ نہیں ہوگا کیک کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے عمومن بہت سارے لوگ دیں کہ رائز ہوا پر بیٹھ گیا دروازہ آپ کھولیں گے ایک دفعہ تو یہ ٹیمپرچر لاؤس جو نہیں اس کی تباہی پھیر دیتا ہے لہٰذا اس کو کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرور بسکٹ ہے اس کو بھی کچھ کرنے کی ضرور ایک سو ساٹھ پہ لگایا ہے پندرہ منٹ بعد خود دو خود برامد ہو جائیں گے دیکھ لیں گے اس کو اس بریٹھ کوم پنتالیس منٹ بیکنگ ٹائم میں تیس منٹ بعد ایک آدھا سائیڈ چینج کریں گے چالیس منٹ بعد اس کو ہلکا سا کھول کے دیکھ لیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈونٹیو ہوئی آچھا جی اور فقاشیہ بریٹھ کوم نے رکھ دیا تھا رائز ہونے جیسی وہ رائز ہو کے آتی ہے پھر ہم دوسری ایک اور بہت بڑا مسلم ہے یہ دو دن سے سوچ رہا تھا مجھ سے ذہن سے نکلا جا رہا تھا کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا گھر میں جب ہم کبھی ڈبلوٹی جنہوں نے بنائی ہے بن بنائے ہوں گے فرنچ بریٹھ کوئی سی بھی آپ نے دیکھا ہوگا بیک ہونے کے دوران سائیڈوں سے پھٹ جاتی ہے سائیڈوں سے پھٹ جاتی ہے اوپر سے ڈبلوٹی پھٹ جاتی ہے یہ کیا وجہ ہوتی ہے یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم پروف نہیں کرتے پروفنگ جو ہے نا یعنی کوئی بھی چیز جس طرح پیزا کل ہم نے بنایا تھا کل آپ نے دیکھا آ سوری پیزا تو کل ہم نے ریکارڈڈ شو میک بنایا تھا کیونکہ لائیو شو نہیں کر پایا تھا آپ دیکھئے گا ضرور جب تک اس کو پروفنگ پروفنگ کس کو کہتے ہیں ڈبلوٹی کوئی بھی خمیر سے ریلیٹڈ پرڈکٹ جس میں بند ہیں بریڈز ہیں پیزا ہے اس کو پکانے بنانے کے بعد اس کو آپ نے ٹرے میں بچھا کے اس کو پروفنگ پروفنگ سے مل سے کور کر کے کسی شاہد پر رکھے اس کو پھولنے ضرور دیں یہ پھولنے کا عمل جب تک نہیں ہوگا آپ کی بریڈ کبھی بھی صحیح نہیں بنے گی پینٹالیس منٹ چاریس منٹ اب یہ دیکھیں اس کو آپ نے ڈبلوٹی کو رکھا بنا کے یہ رکھا دے کے کیسے سانچا فل بھرا اب یہ اس کو کشنی ہوگا اگر آپ نے اس کو پھولا پھلایا نہیں تو یہ نہ پھولے گا پروپر نہ بریڈ آپ کی ڈینس بہت ہوگی پھولے گا نہیں تیس طرح اگر آپ بند بنا رہے ہیں آپ فرنچ بریڈ بنا رہے ہیں سائیڈوں سے پھٹ جاتی ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا سائیڈوں سے پھٹ جاتی ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے آپ اس کو پروفنگ نہیں کرتے ہیں یہ سائیڈوں سے پھٹ جاتی ہے یہ سائیڈوں سے ادھر سے پھٹتا ہے اور یہ اتنی سمودھ آپ کو سرفیسی سی ویسے ملتی ہے کہ اس کو پروف کیا گیا ہے یعنی پیڑا بنانے کے بعد رکھا گیا ہے کسی ایسی جگہ پر جہاں تھوڑی سی نمی اور گرمی تھی یہ آرام سے پروف کر گیا ایک دفعہ پھول گیا پھر پھر کشنی ہوتا ہے پھر خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ گیرنٹی ہے چیلنج اور تو بریٹ کے بارے میں ذہن میں رکھئے کہ چاہے وہ پیزا ڈو ہے پیزا ڈو کل میں آپ کو اس دن میں آپ کو پیزا کی ٹریل آکے دکھائی تھی ضرور خرید دیا گیا میری ذاتی آپ کو مشورہ ہے اگر آپ اچھا پیزا گھر میں بنانا چاہتے ہیں یہ وہ ٹری تھی جو عمومن یہ بہت ساری مختلف فرنچائز بازار میں جتنے پروفیشنلی کچنز ہیں جہاں پہ پیزا بنتا ہے وہ یہ ٹریل میں بنتا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ تلویسی ہیوی ہوتی ہے اس میں جلتا نہیں ہے اس میں صحیح بیکنگ ہوتی ہے اسی اور اس کا کرسٹ کڑک نکلتا ہے بہت مزے کا نکلتا ہے اور یہ پھولتا بہت اچھی طریقہ سے اس کا کور ہم نے آپ کو دکھایا تھا کور کر کے رکھے تو یہ پھولتا بہت اچھی طریقہ سے چھوٹی جوٹی چیزیں محسوس سے بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھارے میں پھول جاتا ہوں ایک اور سوال آج کا سوال ریپیٹ کر دیتے کہ لال لوبیا کے کوئی تین میجر فوائد بتائیے اور جیتی ہے این ایکسی طرف سے یہ سینویچ میکر آئل گرم ہو رہا ہے اس کا بھئی کور کچھ ہے سلسلہ کیا نہیں ہاں ہے یہی چلیں جب سے جیسی آئل گرم ہوتا ہے ہم آجیں گے آج ڈیپٹ کے سوالسز کا میں ایک کوک آپ کو سینویچ بنانے سکھا رہا ہوں یہ ریسیپی میں نہیں ہے لیکن یہ ایسا ہے جس طرح گھر میں اچانک مہمان نہیں آجاتے پھر آپ کیا کرتے ہیں فریج میں اگر جو کچھ بھی برامت ہوتا ہے پھر اس کی آپ کوئی جھکار نکالتے ہیں کیا کیا بنایا جائے تو یہ ہم یہاں پہ ہمارے پاس نگٹس پڑے ہوئے تھے فریج میں پریزر میں کچھ میونیس تھا بن منگوالی ہے خالی اور آپ دیکھیں ابھی ایسے بہترین قسم کا سینویچ بنا کے دکھاؤں گا اور ساتھ میں ڈیپٹ کے سوالسز ڈیپٹ واحد کمپنی ہے پاکستان کی جو چودہ مختلف فلیور سوالسز لے کے آئیے پہلی مرتبہ اور ایم ریلی ریلی پراؤڈ کہ یہ وہ کمپنیز ہیں جو جن کو پروموٹ ہمیں کرنا چاہیے لوکل کمپنیز یہی باربیکیو سوالسز سویٹ چلی سوالسز یہ سارے کے سارے ہم بزار میں مختلف ایمپورٹڈ کمپنیز کے استعمال کرتے ہیں اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا میں عام طور پر ان سوالسز کو اتنا پروموٹ نہیں کرتا تھا شروع میں کچھ کمپنیز آئی تھی میں آپ کو یہ کہتا تھا کہہ رہی ہے ابھی تک کچھ سٹینڈرڈ پہ نہیں ہے یہ وائد کمپنی ہے جس کے میں نے سوالسز ٹرائے کیے تو بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ جو سوالسز بلتے ہیں یہ بالکل ان کو میچ کرتے ہیں اور لہذا قیمتی مبادلہ بچائیے پیسے بچائیے اپنے لئے بھی ملک کے قوم کیلئے بھی اور دوسرا کالیٹی ان کی بہت اچھی ہے تیسٹ آپ کو پتہ ہے گھر میں کیچپ نہیں ہے تو کیا کہا جاتے جو لے کیچپ تو اسی چیز ہمارے گھروں میں سارے کے سارے مختلف ان کے سوسز ایم ایج جی فری ہیں آرٹیفیشل فلیورز کلرز وغیرہ نہیں ہے اس میں سو اس ریلی ریلی گوڈ کراچی میں سات سو پلس کراچی لور اسلامباد ملتان اور فیصلہ واد میں ہر جگہ تستی آپ میں ریلی لائک پیکیجنگ جس نے بھی پیکیجنگ اس کی ڈیزائن کی سلوٹ بہترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی جو پیکیجنگ ہے چلیں آئل گرم ہو گیا اور آئل گرم ہونے کے بعد یہ سارے کے سارے جس پہلے ہی میں آپ کو بتایا دا میں تو ایک چمچ لے اس میں سارے ڈال دیتا ہوں ایک سار ڈال گے تو آئل سپل ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا یہ نگٹ میں اس میں ڈال لائے ان کو کرتے ہیں فرائے اور ہم آرست کولر ہیں لہور سے آواز بالکل رانہ لہور سے اسلام علیکم ہلو کیا حال ہے آپ کے اللہ شکر ہے ٹھک ٹھک آپ کا نام میں نے صحیح پکارا یا غلطی دروی ہو بھی آواز بالکل کچھ سو 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 آسر میں بالکل آواز نہیں آرہی تھی دوبارہ ٹرائے کر لیجئے دعا کریں گے آپ کے لئے کہ آپ کی کال مل جائے کال مل بہت بڑا مسئلہ ہے آسر جی فکاشیا بریڈ لاؤ بھائی بریڈ لین شابر 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 حلا کیونکہ ٹائم اب نہیں ہے ہمارے پاس اور بریڈ خاص طور پہ کیکس بھی بریڈ تو بہت رسکی کام ہے لائف شو میں مطلب کافی کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کو مل بیٹ بیٹ ٹائم فکاشیا بریڈ اس کو بھی تھوڑا بہت ہو گئی ٹائم نہیں لے سکتا کیونکہ اس کو بیگ بیگ بھی ٹائم بچے اتنا ہی ٹائم بچائے بیڈ آگئی ہماری فکاشیا بریڈ اوپر اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا زیتون کا تیل لائل لیکن اگر آپ اگر اوریجنل بیٹ بنا رہے ہیں اٹیلین تو یہ مست ہے یہ اس کے اوپر اپنے ایک دو سے تین کھانے کے چمچ ڈالا اور لے جو بھائی اوہر میں دو سو ڈگری پر اس کو بیگ کرتے ہیں فور اباوٹ 15-20 منٹس باس چلیں یہ بھی بیٹ ہو کے نکل آئے گی اور یہاں پہ جاتے ہیں چلیں جب تک اس کو کر رہے ہیں فرائے اور بیٹا وہ بسکٹ کا حال رکھا گئے گئے میرے اصل میں آج جو کام ہے تین مختلف اوونز میں ہو رہا ہے یہاں پہ ہم نے سیمڈیش بریٹ رکھی ہوئی ہے یہ ابھی چلا گیا فوکاشیا بریٹ وہاں پہ بسکٹ ہو رہے ہیں تو فیلال تین جگہوں پہ ہماری بیکنگ بٹی ہوئی ہے کیونکہ اٹھ اٹھائم تینوں کے تیمپریچر بھی فرق ہے نا اس کا دو سو ڈگری ہے اس کا ایک سو ساٹھ ہے اس کا بھی دو سو ہے لیکن یہاں پہ جگہ نہیں ہے تو ہم نے اس کو آوون میں رکھ دیا ان کو میں نگٹ کو جب تک فرائے کر کے نکال رہا ہوں بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتی ہی سٹارٹ کریں کہنے جائے گل پہ رکھ بیک جی واپس آگئے آج کا سوال لو بیا کی تین فوائد بتائیے جی تیے سینوچ میکر رینکسی طرف سے اور یہاں پہ آ جاتے ہیں جو ہمارا کوک فکس اچانک مہمان برگر یہ اس کا نام ہے اور اچانک مہمان برگر اچانک بچوں کو بھوگ لگی برگر یہ اس طرح کے آئیٹم جو نا بس یہ خود بہت آچھے یہ میں تو میری زندگی گزر گئی اس میں میں نے بڑے ایک سپیرل یہ چیزیں جو دیں کہ آرے آپ کیا بنا ہے کچھ ہے ہی نہیں اگر آپ تھوڑا دھر آنکھیں کھول لیں نظر اور غور سے دیکھیں تو آپ کچھن میں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آ جائیں گی جن سے آپ اچانک کچھ نہ کچھ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیاز بچ گئے تھے کیوں زیاد کریں بھائی یہ بھی سینوش میں ڈالیں گے ہم یہ ہم نے بچے تھے اس سے یہ ہمارا جو فکاشیا بریڈ یہ ہو گئی اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر رکھ دیئے نگٹ ایک میں تین تین رکھ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی اس کے اوپر ایک ایک چیز کا سلائس نگٹ جب گرم ہو تب رکھے گا تو نگٹ کی اوپر ہی یہ چیز کا سلائس پگل جائے گا تھوڑا بہت ٹھیک ہے یہ آگیا بس اس کے بعد ہی سیمپل لیا اس کو رکھا ہلکا سا ہاتھ سے دبا دیں تاکہ درا شیپ پکڑ لیں ایک ایک کر کے پہلے نگٹ سارے رکھ دیتے ہیں اور یہ ہے چیز سلائس یہ بچوں کا تو بہتری نائٹم ہے گیرنٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں اور ہاں شکریہ آپ نے وقت پر مجھے کچھ یاد دلا دیا سب سے اہم چیز یہ آگیا ہے پہلے ادھر اور اب ہم کرتے یہ ہیں کہ ڈپٹ کی ہم سوس کونسی اچھی تنی بڑی چوائس ہے کہ میں جب ادھر آتا ہوں دکان میں آگیا ہوں اور کیا کروں میرے خیال میں سے ہل گو فر بابیکیو سوس مکس کر لیتے ہیں تھوڑا اس کو یہ آگیا یہ بہت مزد ہے ایکسیلنٹ یہ ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا یہ ڈپٹ کا سموکی بابیکیو سوس اور اس کو سرف کریں گے اور اس کو سرف کریں گے کیچپ کے ساتھ یہ نہیں اب یہ کر کے سلائسز سلائسز کچھ بری طریقے سے تھلیوں سے چپکے ہوئے جدہ ہونے کا نام نہیں لے رہے یہ بہت زیادہ چپکے ہوئے اس کو تھوڑا فریزر میں رکھوں گا تھوڑا سا کڑک ہو جائیں پھر ہم ان کو سینوچ اس کے اوپر لگاتے ہیں فیلال بہت پنیر نرم ہے اس میں چل تھوڑا سا کڑک ہو جائیں پھر میں اس کو یوز کرتا ہوں ہمارا ایک سینوچ ریڈی ہو گیا اس کو ہم کر دیتے ہیں سرف یہ تو ہمارے سینوچز ریڈی ہو گئے ہماری سلائس بریڈ میرے حساب سے تقریباً ریڈی ہو گئی میں اس کو ابھی تھوڑی دیر نہیں پانچ ساٹھ پنٹ کھول کے نکالوں گا ہماری فکاشیا بریڈ بننے پر گئی ہیں بسکٹ ابھی تک نہیں نکل پائے غضب یہ ہو گیا تھوڑا صدرہ اون میں تیمپریچر کچھ انیس بیس ہو گیا لیکن آ جائیں گے انشاءاللہ بریک سے ابھی ایک بریک ہماری باقی ہے فکاشیا بریڈ بھی کیونکہ ابھی سارے دوسرے سٹوڈیو کے تندور میں لگے میں یہاں سے جا کے پہلے ان کا مہینہ کروں گا پھر لے کیا ہوں گا سینوچ کوکیز جو ہماری بسکٹ تیار ہو جائیں گے تو ہمارے لے بڑا آسان ہو گئی ہے جس طرح میں نے اس دن آئسنگ بنائی تھی یہ سمپلی آئسنگ اس کے اندر لگا دی نہیں لیکن ہم یہ فوری طور پر اس کو نہیں لگا پائیں گے کیونکہ بسکٹ ہے گرم یہ آئسنگ ساری پکل جائے گی بسکٹ ہونے چاہیے مکمل طور پر تھنڈے پہلے تھنڈے ہو جائیں پھر اس کے اندر اس کے آئسنگ فلنگ کریں بہترین آئسنگ ہے یہ کےک کی ڈیکوریشنز بسکٹ کی ڈیکوریشنز بسکٹ کی اندر فلنگ بہترین آئسنگ ہے ہر قسم کے کام کے لیے آپ کو کام آسکتی ہے بریک پہ جا رہے واپس بریک سے آتے ہی سٹارٹ کریں کہنے جائے گا پینٹ پیک اوکیشیا بریڈ میدہ تین کپ نمک دو چاہ کے چمچے گرم پانی تین کپ خمیر ڈیر کھانے کے چمچہ جتون کا تیل کھانے کے چمچہ روز میری ایک کھانے کے چمچہ پیاس کے سلائس ایک عدد تیل پانچ کھانے کے چمچے انڈے دو عدد ترکیب ایک کپ گرم پانی میں خمیر نمک اور چینی ملا کر ایک طرف پھولنے کے لیے رکھ دیں پھر پین میں پانچ کھانے کے چمچے تیل ڈال کر پیاس کو فرائے کریں اس کے بعد ایک بول میں خمیر میدہ بریڈ امپروور اور انڈے ڈال کا مکس کر لیں پھر اسے پانی ڈال کر گھون دیں اور ڈھک کر ایک طرف رکھ دیں اب بیکنگ ٹری میں تیل لگا کر ڈو کو رول کریں اور ٹری پر رکھیں پھر روز میری اور پیاس چھڑک کر زیتون کا تیل اوپر ڈالیں آخر میں دو سو ڈگری سینٹی کریٹ پر پچیس سے تیس منٹ بیک کریں اور ٹھنڈا کر کے صرف کریں سینوچ کوکیز اجزہ آئسنگ شگر ایک سو پچیس گرام کریش اکھ روٹ ایک سو پچیس گرام مکھن دو سو گرام دارچینی پاورڈر دس گرام نمک آدھا چاہ کا چمچہ انڈا ایک ادت میدہ دو سو پچاس گرام روائل آئسنگ ڈیر کپ بیکنگ ٹیمپریچر ایک سو سارٹ ڈگری سینٹی کریٹ بیکنگ ٹائم پندرہ منٹ ترکیب ایک بول میں آئسنگ شگر اور مکھن ڈال کر کریمی ہونے تک بیٹ کریں پھر انڈا ملا کر بیٹ کریں کہ وہ کریمی ہو جائے اب باقی تمام اجزہ شامل کر کے فولڈ کر لیں اس کے بعد کوکیز کی شیف دے کر پندرہ منٹ بیک کر لیں پھر نکال کے ٹھنڈا کریں اب روائل آئسنگ لگائیں پھر اوپر کوکیز رکھ کر سیٹ کر لیں اور سرف کریں توسٹ بریٹ اجزہ میدہ پندرہ سو گرام امیر میں چینی اور ایک کپ پانی ڈال کر گرم جگہ پر پھولیں رکھ دیں اب ایک پیالے میں میدہ نمک امیر میں چینی اور ایک کپ پانی اور مکھن مکس کر کے خمیر ڈالیں اور پانی سے گوند لیں پھر اسے گرم جگہ رکھ کر پھولیں دیں جب وہ پھول جائے تو بڑا پیڑا بنائیں اور ڈبل روٹی کے سانچے پر آئل لگا کر رکھ دیں ایک پیالے میں پانی رکھ کر سانچہ اس پر رکھیں اور دھیمی آج پر چولے پر رکھ دیں پھولنے پر اسے اون میں 200 دگری سینٹی گریٹ پر 45 منٹ پکائیں پھر اسے سانچے سے نکال کے تھنڈا ہونے پر سلائس کر کے سرف کریں موسیقی 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 اگر copeث کہ کچھ موسیقی 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 یہ آگیا ہے ہماری سلائس بریڈ اور اس کو ابھی ہم نے اسی پہ چھوڑنا ہے تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی اب یہ سے کس میں دیکھیں سٹیم نکل رہی ہے یہ بہت خطرناک بھی ہے ہاتھ جلنے کا خطشہ ہے اور اس کو ابھی تھوڑی در کے لیے میں چھوڑیں گے تھوڑی در سے مرات تین چار منٹ تھوڑا سا ذرا سان چاہیے ابھی بالکل دبلوٹی اس کے ساتھ چپکی بھی ہے بالکل ہر طرف سے تھوڑا سا ذرا ٹائم لگے گئے سو ہلکا سا سیڈے شوڑ دے گی پھر ہماری لیے آسانی دے یہ آگئی ہماری فکاشیا بریڈو بہترین بنی ہے اور یہ آگئے ہمارے کوکیز جس کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک ادار چمچ لے لیا نائف سینڈوچ کوکیز اور یہ سٹینڈ فیلال یہاں سے ہٹا دیتے ہیں کیونکہ کن کی ہے جس سے ہر ایسنگ چاہیے یہ آگئی ہماری آئیسنگ چاہیے یہ سمپل ہے ہم نے اس کے اندر رکھا اور اوپر سے تھوڑا سوڑ ڈال دیں یہ دیکھیں اس کو سمپل پھیلانے کی ضرورت نہیں ہلکا سا ٹویسٹ کریں گے نا اس کو بسکٹ کو یہ خود بخود یہ دیکھیں یہ سینڈویچ بریڈ ہو اور کوکیز ہو گئے بس دیکھیں کر کے فلنگ کی اور آج ہماری اللہ کا شکر ہے بیکنگ بہت رسی کام ہے بیکنگ میں بھی پھر بریڈ جو ہے نا یہ بس اللہ عزت رکھتا ہے اثروائز فل بیستی کے چانسز ہوتے ہیں نہیں ٹائم نہیں ہوتا نا اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈبلوٹی کا بنانا پھر اس کو پروفنگ پھر اس کو بیکنگ پنتالیس منٹ اس کی پروفنگ دی پنتالیس منٹ اس کی بیکنگ ہے تو کیا کرے بندو لیکن یہ تھا کہ بنانی جس طرح سے ضروری تھی اس کی ریکویسٹ بہت ساری آئی تھی اور بریڈز جو ہے عام طور پہ کیکس وغیرہ تو سارے بناتے ہیں بنائی بھی ہیں بریڈ بہت کم لوگ بناتے ہیں میں نے بھی بہت کم بنائی ہیں اور میری کوشش ہی ہوتی کہ وہ چیزیں زیادہ بنائی جائیں جو کم بنی ہیں اور اس کی ریکویسٹ بہت تھی بہت ساری خواتین جو بزنس کرنا چاہ رہی ہیں ان کے لیے بھی وہ تھا کہ ذرا ڈبلوٹی کا جو کام ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے گا تو وہ بھی کوشش میں نے اپنی پوری کی ہے کہ جتنا کچھ ہو سکا لیکن ابھی بیکنگ بہت باقی ہے ابھی اصل میں میرا ساری جو توجہ ہے وہ اس پہ ہے کہ اب ہم بیکنگ کو بلکل ایک نیکس لیول پہ لے کے جائیں اور خاص طور پہ وہ خواتین جو اس کا کاروبار کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے گھر بیٹھے ان کی لیے کچھ کاروبار کی کچھ حالات پیدا ہو جائیں اور بہت آسان ہے یہ اتنا مشکل کام نہیں میں تو آپ کو سیدھا بتایا کہ اس کو شروع کیسے کریں سب سے پہلا اور آسان ترین کام تو آپ کے گھر محلے میں کوئی چھوٹا موٹا کام اس میں سب سے جو اچھا کام میں سمجھتا ہوں جو میرے ہم نے بہت سارے لوگ کی توجہ جس پہ نہیں گئی ہے وہ بچوں کے لنچ باکس ہیں بہترین اس سے اچھا کام ابھی فیلال فوری طور پہ اگر کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بچوں کے لنچ باکس تیار کریں اس سے ایک تو جتنی میں بات کرتا ہوں یہ بچوں کے انہلدی فوڈز کے بارے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا دوسرا آپ کو روزگار مل جائے گا اور یہ بہت اچھا کام ہے تو ٹائم ہو چکا پروگرام کا ختم اور وینر کون ہے بھائی آج کا افرال اور سے کنگریجوریشن اب جیتی ہیں سینویچ میکر لال ہو بھی ہے کہ فوائد ابھی تو ٹائم بالکل ختم ہو گیا در ویس میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ منڈے والی دن اور آپ سے لیتے اجازت یہ اب اس کو تھوڑا سا نہیں تھوڑا سا بھی ہم نے اس کو چھوڑنا ہے در ہلکا سا سیڈے چھوڑ دے پھر اس کو کھولتے پھر اس کو دکھا نہیں سکتے بیٹ کو باقی چیزیں ریڈی ہیں آپ سے انشاءاللہ منڈے والی دن ملاقات ہوگی اور اس کے بعد پھر اگلی آفتہ جو ہے تھوڑی سی نارمل کوکنگ ہوگی اس کا اگلی آفتہ پھر فل فلیچ بیکنگ ہے اپنے دوستوں رشداروں سب کا خیال کیجئے آپ سے یہاں پہ جی جی بالکل یہ میں آپ منڈے والی دن آپ کو دکھا دوں گا مانڈے والی دن نہیں دو دن تو ہمارے وینس ڈے کو بودھ والی دن ٹھیک ہے یہ بیٹ میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا سلایس بھی کر کے دکھاؤں گا آپ سے رہتے جائز انشاءاللہ مانڈے والی دن ملیں گے تب تک کیلئی اللہ حافظ موسیقی موسیقی